موسیقی اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیورنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پولیسی کے اوپر تنخید پر تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یورپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موک ہو گیا یہ آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پولیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام نے جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے ہیں آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس سے ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پولیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ایٹی ایف ایف ایٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا اس نے پاکستان کے حق میں اوٹ دے دیا ایمریکہ دے دیا اب پاکستان پر سیف ایٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پولیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے ایمریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیون سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ جو پیسے دیئے گئے تھے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ روپے ختم دیئے ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہنر ہٹ کا ذکر صدر جمہودیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن دالا جس میں کہا گیا بارہ ہزار کے قریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ستاویس آٹیزنز کو خنر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی اپلیکیشن ہے سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاورز یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر سارے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نشطہ نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرالیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجیس لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتھی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر این پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no no decision این آر سیزم taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسوں ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیر پڑھے ہیں مجمع لوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ ان پی آر اور ان آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردھان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردھان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنز کر رہا ہوں پردھان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر ان آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے فوٹین اے کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لئے آپ نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دوہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مطرابہ نیشنل ریجسٹر اف انڈیسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کی این ارسی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاس یہ پرائیم جواب دیے پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشپ ایرنمنٹ پتان منتری کہتے ہیں یہ ناگریتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ یہ ہے ان پی آر ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی اندو نہیں ہے سر میں ختم کروں دو میلٹ میں یہ یہ NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے NPR NRC ایک ہی ہے NPR ہوگا تو NRC ہوگا دانوانتی بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی اندو کو سردنشپ نہیں ملے گی سی ڈبل اے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگرل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر آپ صرف باقی کیا رہے گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کچیمبر میں ڈال دیا مسلو نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد روما اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف دا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میرے سلاح ہے کیاپٹل آف دا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو گیس کے غدداروں کو مارو مجھے کام آرتے مارو بچاؤ مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملگا چاہتے اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تھانکیو سر ختم کرنے تین ک�روف چاہتے